ٹی ٹائم ہوا تو میرا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ سپنک کرنا ہے کیا آپ؟ فیملی اور میرے فرنگز آپ کو گھر میں دیرنا زیادہ پسند ہے یہ شوپنگ کرنا زیادہ پسند ہے نہیں شوپنگ کا مجھے اتنا کوئی فارس ٹاپ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان راجہ مشتاد آپ اور میں میں پشش آمدی ناظرین آج کی ہماری مہمان شفق فیاض شفق فیاض ایک موڈل ہے موڈلنگ ان کی ازارڈ فی خوبی یہ بہت اچھ ہی بھی ہے ناظرین بے اوٹیشن کے حوالے سے سوالوں جواب ہونے ، موڈلنگ و کے حوالے سے ہماری مہمان شخصیت تو شفق سب سے پیلاد اپسے سوال ہے کہ آپ کو موڈلنگ آنے کا خیال کیسے آیا اندر اینا راح خیال پر فیادی فایکم ایک میں نہیں رکس پروڈا میری اپنی وشت تھی اور بنائی سامنہ السلام و سو اس لئے ان کی اس پارش کو مندے نظر رکھتے میں میرے موڈلنگ سٹام کی میرے خیال میں آپ اپنی نویت کی ایک ملکل منفرد پرسنیلٹی ہیں جس کی خود سے ایک قویش نہیں تھی جس کو اس فیلڈ میں دھکے لگیا ہے جی ایسا ہے تو مڈی انٹرسٹیڈ بات ہے شفک آپ کی موڈلنگ میں آنے کی وجہ کے شورت اور دولتوں نے نہیں جو اس فیلڈ میں جلدی مل جاتی ہے نئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے اور دولت کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ میں تلے دولتی ہوں اچھا مجھے اس پیر میں ایرا کو بتایا کہ مجھے لیا گیا ہے میں آئی نہیں ہوں آپ آئے نہیں ہے آپ کو لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ادھکاری نہیں بھی آپ کی دلچسپی ہے ایسا ایسا مجھے پلان نہیں کہا لیکن اب مجھے کچھ اپر سپورڈ ہی ہے تو انشاء اللہ کچھ اچھا ہی ہوا اس کبھی شفاق آپ نے موڈلنگ کا آغاز کہاں سے کیا اور کس کس برینڈ کی آپ نے ابھی تک موڈلنگ کیا ہے میرا سٹارٹ جو ہے میں نے فرسٹ ایڈالوہر کا ایک سوم تھا اس میں کیا ہے اس میں نے ایڈالوہر کا ایک سوم میں جو رول ہے فینشیات رول کر رہی ہے اور اس کے بیگ پر ایک ان کی سیسٹر کا رول ہے وہ میمون وہاں سے میرا سٹارٹ ہے اور باقی ریفرل برینڈ ہیں ان کے ساتھ میرا پوجیکٹ چل رہا ہے اور انشاءاللہ بہت کمی سون آپ لوگوں کو نظر آکھیں بڑی سکرین پر آپ نظر آئیں گے شفاق آپ کے خیال میں ایک اچھی موڈل میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے ہیں خوبی تو دیکھیں اپنا ٹیلنٹ ہے بارٹنگ ایک بہت بڑا آرٹ ہے کوئی کسی نہیں کھڑتی ہے یہ بھی تو خوبی ہے تو آپ اس فیلڈ میں آتے ہو اور اچھی سے اور ایماندار سے زیانہ داری سے آپ کام کرو گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے سیکس ملے گا بڑی آپ نے زبردست بات کی ہے کہ جب آپ اچھی نیت سے آپ آتے ہیں تو میرے خیال میں کسی فیلڈ میں بھی آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے اور بھی فنگار یا اور بھی کسی فیلڈ میں بھی ہمارے دوست ہمارے جانے والے ہمارے جو بیور ہیں یہ سن رہے ہیں یہ شفاق نے ایک بہت زبردست بات کی اور اللہ کہے یہ اسی بات کو اپنا منشور بنا کے چل دی رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کم یادیاں دے گی سنے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھی بیوٹیشن بھی ہیں جی آہم جی کر میں پہلے بیوٹیشن ہوں لارڈنگ تو میں نے اپسٹر آٹ کی ہے پہلے میں بیوٹیشن ہوں اور ماشاءاللہ سے میں نے اس سے بہت زیادہ نام کمائیا ہے اور آپ کی بھی انشاءاللہ اللہ پر کس میں بہت عظم کس نام سے آپ کا اپنا ہے یا آپ کسی کے ساتھ میرا اپنا سیلون ہے کشش بیوٹی سیلون میں نے اپنا ہاں کارڈنگ پہ اور ایک کالیج ہے جہاں پر رینسین نیرے رہنے ہوں وہاں پہ تیش کرتی ہوں بچے کو انرماج بناتی ہوں اس کے لابے دیفرن کلاسی بھی ہماری موکے رہتی ہیں ایکٹیویٹیز میں نے پہ انکٹی ہوں مطلب نوبل کورس بھی آپ نے دیکھا ہوں آپ کیا سمیجھیں کہ کیا خوبیہ ہونی چاہیئے کہ ایک اچھی بیوٹیشن بن سکتی ہے اس پرل میں آنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے کچھ لوگ دیکھیں شوق سے آتی ہیں اور کچھ لوگ مجبوری میں آتی ہیں اور دونب کا کام ایک ہی ہے اگر آپ تو اچھی نیت کے ساتھ کام کرو گے تو بیوٹیشن کی پیلڈ ہو جائے کوئی بھی پیلڈ ہو تو آپ آگے جا سکتے ہیں اور لیڈیز کے لیے سب سے اچھی اگر کوئی پیلڈ ہے وہاں ہے بیوٹیشن کی پیلڈ ہے جبکی بیوٹیشن کا نام ہے تو کفت میسیوز کیا جاتا ہے بیوٹیشن کی پیلڈ ریڈیز کے لیے سب سے بیسٹ پیلڈ ہے اس سے اچھی پیلڈ میرا نکھانا ہے کہ ریڈیز کے لیے کوئی اور ہو سکتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی پیلڈ ہے جس میں ایک تو آپ کا واسطہ جو ہے وہ صرف پیلڈ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کی داروانوں کو بھی کوئی خاص اتراز نہیں ہوتا اور یہ پڑی آپ نے زبدست بات کی ہے شفاق آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سیاست میں بھی کوئی دلچسپی ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے سیاست کے ساتھ دلچسپی کچھی نادہ نہیں ہے ہم لوگ مسلم ریکو کرتے ہیں اور نوار شیپ کے ہم لوگ موٹر ہیں انہی کو بول دیتے ہیں اور انہی کو بول دیتے ہیں یہاں پہ اکثر میں سنتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے یہ اکیا میں نے پاکستان کے لیے یہ اکیا میں اپنے مجھے یہ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اتنی ورث نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ملت کیلئے کچھ کریں ملت نے ہمارے لیے یہ بہت کچھ کیا ہوتا ہے تو جو ہم کرتے ہیں وہ شاید اس بیسک ہمیں پاکستان جو وہیہ کرتے ہیں وہ تو ہمارا بیسک دیارہ پاکستان ہے وہ ہماری پہچان ہے تو جب بھی ہمارے پر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پاکستان کو چھوڑتے ہیں پاکستان کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اموشنل کرنے کے لیے یا ٹینی پروگراموں میں یا بڑی بڑی جو جگہ ہوتی ہیں وہاں پر تقریر ہیں یا اس طرح کے جو ڈرامے بازی ہوتی ہیں وہاں پر بڑا یہ نام یوز ہوتا ہے ہم بہت محبے وطن پاکستانی ہیں سب سے پہلے پاکستان اور ہم سب سے پہلے پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا کیا ہے ان فیوچر کے آپ پاکستان کیلئے کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں میں پاکستان کو برکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتی میں ہم ربوں کو اپنے ملک سے بہت عشق ہے محبت صاحب کرتے ہیں پیار صاحب کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے ملک سے بہت عشق ہے کیا بات ہے اور میں پاکستان کے لیے میری لیے بہت بھارا عزاز کی بات ہوگی اگر میں کبھی اپنے ملک کے لیے کسی کام نہ سکوں شفق اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کردار بڑے حسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری میڈیا گر بھی ہے ٹھیک ہے تو جس میں ہمارے جو بائر بیٹھے ہوئی پاکستانی ہیں یا پاکستانی جو نجات ہیں وہ بائر بیٹھ کے یقین کریں کہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جائیں گے تو ائرپورٹ بھی ہمیں اٹھا لیا جائے گا یا ہمیں گولی لگ جائے گی یہ ایسا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت پاکستان دنیا میں جو پیسپل گھنٹری ہیں ان میں پاکستان در شمار ہوتے ہیں لیکن ہمارے میڈیا کا کیا حال ہے کہ ایک کوئی پودانا خاص طرح اہین پر کوئی سلنڈر بھی جو بلاسٹ ہو گیا تو انہیں پہلے دو چار گھنٹے جو ہے وہ چلانا ہے کہ جی وہاں پر بم بلاسٹ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ اس کی تبدید جو ہے وہی لوگ آپ سے سنے ٹھیک ہے تب تک یہ آپ کے ملت کا نام کافی اتک بدنام ہو چکا ہوتا ہے جب تک پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اٹراسفارمر پھٹا ہے یا کوئی سلنڈر بھٹا ہے میں نہیں سمجھتا پاکستان جتنا یہ تو خاص کر کہ ہمارے پاکستان میں لوگ کچھ آ کے کام کرتے ہیں میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں تو وہ پاکستان کو کہتے ہیں کہ ای لاؤ پاکستان بکوز ہم تو کہتے ہی ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے بلونگ کاتے ہیں تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ایک بڑے میں سمجھتا ہوں کہ سٹم ہو جاتی ہے کہ پاکستان ہمارا بہت بیارہ مولد ہے پاکستان یہ جس کی بھی اپنی کنٹری ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ملک ایسے ہوتا ہے جیسے آپ اپنا بھگیچے ہیں آپ اپنے بھگیچے کو پانی لگائیں گے وہاں پر پودے لگائیں گے کل ان کی چھاؤں آپ ہی آئیں آپ کی بارت انٹرابٹ کروں آپ کی بارت انٹرابٹ کروں آپ جتنا بھی انویسٹ کر لیں جو بھی کر لیں وہ آپ کا نہیں ہو سکتا تو یہ اپنا باق ہے اپنے باق کو پانی دیں کل یہ پھلیں پھلے گا اس کے پھل بھی آپ کھائیں گے آپ کے بچے کھائیں گے آپ کی آنے والی نسلیں کھائیں گے تو یہ وہ بھگیچہ ہے جس کا آپ کو خیال کرنا چاہیے ایسے ہی ہے جگہ جگہ بھی پورا نظر آئے گا آپ کو سفاہی کا کوئی نابنشان ہی ہوگا تو کہتے ہیں ہم کیوں کریں گورنمنٹ کریں گورنمنٹ کیا کیا کچھ کریں گی جو ہنسی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ کیا کیا کچھ کریں گی آپ خود بھی تو کچھ کرو آپ اپنے گھر کے باری چھو کھو کودا سائیں گے ہم بڑی بات کرتے ہیں قانون کی پاسداری کی کانون اچھا ہے میں آہ مانتھ میں گیا ہوتا ہے اسٹمول محاصر میں واپس آئے ہوں تو میرے دوست بیٹھے ہیں میں ساتھ ایسے گف شک ہو رہی تھی تو مجھے کہ وہاں پی نا کانون ہے یہ تو میں نے کہا کانون کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو وہ ایک دم نہ شوق دو کے بیتی طرح وہ ایک گورنمنٹ اپیسر ہے وہ شوق دو کے کہتے ہیں میں نے کہا کانون میری لیے اچھا نہیں ہے کانون اچھا ہے جو آپ پی لاغو ہوتا ہے جو میرے پی لاغو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہے میں تو اس کانون کو اچھا نہیں سمیتا مطلب میں سے مراد ہم سب جو کانون ہم پی لگتے ہیں ہمیں اگر ایک اشارے میں دو منٹ کھڑا ہونا بڑے تو ہماری جان نکلتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نکل جائے اگر ہماری جگہ پہ کوئی اور نکل جائے تو ہم کہتے ہیں اس کو شرم نہیں آتی کانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے میں سمیتا ہوں جو ان پی اتنا باری جرمانہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ویلیشن کرتے ہوئی یہ ڈریں ان کو پتا ہو جو کانون جو جرمانہ آج سے بیس تیس سال پہلے ان چیزوں کو مدنظر آکے جرمانہ لگایا گیا تھا فائن کو ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو آج بھی وہ یہ آ رہے ہیں دو سو چار سو پائن سو میں بالکل یہ اس حق میں نہیں ہوں کہ خدا نا خاصتہ کسی جو غریب ہے اس پہ بٹن ڈلیں لیکن یہ ہے کہ جو غلطی کرتے ہیں کوئی کم از کم سوچ سمجھ کے کریں یہاں پہ قانون کو کوئی قانون سمجھتے ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ایک تو جو کیمرے والے ابھی ہماری گورومنٹ نے شروع کیا ہے سیف سٹی کیمرز لاہور پنڈی اسلام آباد کے لابہ کافی بڑے سٹیز میں یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں اللہ کڑے کہ ایسا ہی وہ شفل مجھے یہ بتائیں کہ موڈلنگ اور بیوٹیشن کی فیلڈ میں کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بوسرے سے جیلسی بھی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو کیسے منیج کرتی ہیں جیلسی اور وہ سب کچھ نہیں کہہ چاہر رہے اگر میں کسی سے جیلس نہیں ہوں تو مجھے کسی کے پڑھوا لیا جو مجھ سے جیلس ہوتا ہے لیکن میں کسی سے جیلس نہیں ہوتی ہوں لیکن میں کان کرنے آئی ہوں میں کان کروں گی اور کان کے بعد گھر جاؤں گی جو فیلڈ میں آپ سے آگے ہیں وہ موڈلنگ کی فیلڈ ہے یا بیوٹیشن کی فیلڈ ہے جو آپ سے آگے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جلدے ہیں جو سینئر ہے وہ سینئر فیلڈ ہے جو جونئر ہے وہ جونئر بھی کہہ دائے گا دیکھیں میں پیچنگ کی فیلڈ میں بھی ہوں بچے کو جو ہم بیوٹیشن کی فیلڈ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے اور سٹوڈنگ میرے لیبر پڑھاتا ہے وہ میری عزت آج بھی اتنام بھی کرتی ہیں جو وہ پیلے دین سے اپنی افتاد کا بتاتا ہے جو مجھے سینئر ہے جو اس وقت موڈلی کی فیلڈ میں یا شعبیف کی دنیا میں مجھے سینئر رہے ہیں میں بہت عزت کرتی ہوں اور مجھے جس کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ میں ضبور کروں گی کیونکہ میرے اندر اور جارسی کا کوئی پی مرسیپ نہیں ہے میں کبھی کسی پیوڈ میں جارس ہونا چاہتی ہوں اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ آپ کی حبیز کیا ہے حبیز مشکل ہے یہ کیونکہ میری حبیز کیلے ٹائم نہیں ہے میں سے مجھے پورٹری پڑھنے کا کسی پر بہت شوق ہوں میں پورٹری پڑھنے کا کسی پر بہت شوق ہوں جب انسان لڑکے جو ہیں آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے اور میبیاں جو ہیں آپ نے ہیرو سمجھ گئی مبیاں اللہ ، بہت شاہر کے پورٹری پبھنے کی خوبصہ موچان رہے ہیں موچان رہے ہیں اور وہ بہت اچھی ہمارے فارس ہیں اور پاکستان کے بہت اچھی دوسرے پلس میں ملے اقوال اور اگر کبھی بہت احمر اپرے پورٹی ساکتے ہیں آپ کو گھر بہت شیرت پسند چاہتے ہیں بھی شاپنگ کو اس دنک ہے فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنا، شبابت کرنا تو وہ بڑھتا ہے لگن اگر میں پاس فدا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اگر میں لگن اوٹرکی پر جانا تھا میں اپنی فیملی کے ساتھ جاؤ یا اپنے پیانر کو پاس دیں کیا بات ہے ? آپ نے اپنے ازواجی زندگی کے بارے میں کیا سوچا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں خاص 건 پس کی کہ شکر اللہ کا جب اللہ پاکی لدر سے وہ کم ہوگا آپ کی طرح کی اپنا لائف پارٹنر اتسان کرتے ہیں؟ لیکن میں اگر سوچوں گی مجھے وہ چیز نہیں ملے گی تو پھر مجھے میں حرف نہیں 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 حرف ہوتے کے ذریعے میں ایک سکنچ بنا ہوتا ہے جیسی میں ہوں پرینٹی ہوں برونڈ مائن ہوں پیک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت اور مرد دونوں ایک گاڑی کے واقعی میں ٹائر ہیں پیک ہے ان کے بغیر کاری نہیں جا سکتے اور میں ایسا ہی عمر چاہیے جو میرے ساتھ سمجھ کر اور میری عزت کر سا رایات کو دارے ہیں یہ تو ایک معلوم بات ہے ہر لڑکی کی تحمل کرنی اسی ہے پہج ہم جی بتائیں کہ آپ کی پرسنیلٹی وائز آپ کی طرح پسند کرتے ہیں کہ آپ کا جو عمر کرنیور پرسنیلٹی وائز کیسے ہو مو چھو والے ہو شرمال کمیزے والے ہو کوئٹ شورپ پلندے ہو آج کرسکر آپ دن کی جیل کی کلیمشیٹو انہوں نے بھی داری موش رکھی لگے آج پر فیشن آگیا نہیں نہیں آپ مجھے میرا ایس 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 کوئی بھی ایک ایس ایس کچھ بنایا ہوا ایسا کوئی بھی اچھا مطلب نہیں بتانا ہے نہیں بتانا نہیں چلو جب ہم کامرا بند کریں گے آپ نے وہ جی ضروری بتانے بہت سالوں کا دن نگٹ ہو چاہے یہ باتھی کیا پتہ نہیں کس کس نے اپنی جو ہے وہ سوچا ہوگا شفاک کو کون کون دیکھتا ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست ناظرین آپ نے شفاک فیاض کی اچھے باتیں سنیں آپ نے اچھے اچھے ٹپ سنیں اور آپ نے جو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی گزارنے کا یا اپنے فیلڈ میں کیسے رہا جاتا ہے وہاں آپ کو بڑی اچھی رہنمائی ملی ہوگی تو آنے والے جو ہماری اس فیلڈ میں آنے والی نئے نئے چہرے ہیں ان کی لئے یہ ایک مشلے راہ ثابت ہوں گی جی ناظرین تینکیو سو مچ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا میں اور آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب لکھا ہوگا وہاں پہ آپ کلک کریں گے تقریباً دو سیکنڈ کے بعد وہاں پہ بیل کا آپ کو نشان نظر آئے گا وہاں پہ اور بیل پہ آپ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والے جو نئے پروگرام ہیں وہ اب تک بلا تخیر کونتے رہیں تو ناظرین انی الفاظ کے ساتھ راجہ مصطاب اور شفق پیاس کو اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ نئی شو کے ساتھ پاکستان موسیقا 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 موسیقی